تم کھاتی ہوگا جلکٹ لیں گے سیسٹین ہنڈڈڈ کے ہیں اور یہ لگ رہی ہے یہاں پہ جلکٹ آپ لوگوں کے سامنے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ابھی ہے صبح صبح کا ٹائم تو جی آج تھا میرا آف کا دن اور وہی میں نے سٹارٹ کر دی گھر کی صفائی اور دنیا جہان کا سارا کام جو میں ٹیوزڈے وارے دن کرتی ہوں اب میں نے سوچا ہے کہ اس پنکھے نے تو گورا ہونا نہیں ہے تو اس کو گورا کرنے کے لئے ہم اس پر کر دیں گے پینٹ ہم لوگ جو ہے وہ تین کمروالا گھر بھی ڈھونڈ رہے ہیں میٹھے پانی والا آپ لوگ دعا کریں کہ ہمیں اچھا سا گھر مل جائے ایک گھر ملا تو ہے میٹھے پانی کا لیکن وہاں پہ کچن بہت گھندہ ہے کوئی بالکنی نہیں ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے مطلب لائٹ گئی تو ہمارا انتقال ہونا بنتا تو میں نے کہا کہ یار اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمیں کوئی اچھا سا گھر دکھا دیں جو ہمارے لئے بہتر ہو ہمارے لئے سیف ہو جیسے کہ ہم اس گھر میں ابھی رہ رہے ہیں یہ گھر بہت سیف ہے اس میں چوری وغیرہ کا کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے میں نے یہ اپنی میک اپ وینٹی ہٹا کہ بھی نیچے جتنی مٹی تھی نا وہ ساری نکالی تھی اس دفعہ کیونکہ بہت مٹی ہو رہی ہے گھر میں مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے آج کل ہوا میں بھی بہت مٹی ہے اپنے روم میں مجھے سب سے بیسٹ پارٹ لگتا ہے شیشہ تو کمرے میں پورے شیشے ہی ہونے چاہیے ہیں اچھے لگتا ہے میں نے نیل پنٹ لگائی تھی اب یہ ہٹا لیتے ہیں جلدی سے بیش میں آئلنگ میں نے چھوڑ دیتی کیونکہ کوکنٹ آئل سے میرے بالوں میں ڈینڈرف ہو رہی تھی اچھے یہ ہے مسترڈ آئل جو آپ کی بالوں کی گروتھ کیلئے اچھا ہوتا ہے اس میں میں نے مسترڈ ڈالے میں ہیں اور یہ اسی کا آئل ہے تو اس سے مسترڈ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایکسٹریکٹس نکلتے ہیں یہ آپ زیتون کے تیل میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں ساتھ میں کلونجی بھی مکس کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بالوں کی گروتھ کیلئے سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو میں نے اسی کی آئل میں اسی کی یہ چیز مکس کر دیئے تاکہ اس میں اینرڈ جی تھوڑی زیادہ ہو جائے تاکہ یہ بالوں کی گرنے کو روکے کیونکہ میرے بالوں کو نظر بہت لگتی ہے اور بہت زیادہ گئے گئے اپنی فرینڈ کے ساتھ سمرہ کے ساتھ گلف اسے وہاں سے کچھ لینا ہے تو چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں صبح میں نے سیڑھی ساف کی ہے اور یہ جو بچے ہیں پتہ نہیں کس کے بچے ہیں میری سمت سے باہر ہے جن کو ماں باپ نے کچھ نے سکھایا کہ لوگوں کے گھروں میں کچھرہ نہیں پھینکتے میں تو ان سے بہت حیران ہوں گئی یہاں میں آگئی ہوں کوراچی پلے ہاؤس مجھے ایک یہ پینٹ اچھی لگی ہے اور یہ بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن چمور میں سیم لیں گے ایک ایسی ہے ایک ایسی ہے اس لیے ہم نے نہیں لی ایک مجھے یہ ٹائگر پینٹ اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ یہ گلف میں یہ شاپ ہے یہاں سے مجھے اس اسٹائل کے کپڑے بہت اچھے لگیں ان کے ساتھ نیچے پجاما بھی ہے اور یہ سکسٹین ہنڈڈ کے ہیں اور یہ اوپر والی اس کی کورتی بھی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں ایک یہ ڈیزائن بھی ہے لیکن مجھے ایک وہ وائٹ والا پسند آئی ہے یہ سی تھرو ہے تو اس کے ساتھ کا نہیں ہے اور اس کے علاوہ مجھے اتنا کوئی خاص نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ اچھا یہ گلف میں اوپر جاتے ہوئے ایک نیچے شاپ ہوتی ہے ان کے پاس پوری ورائٹی ہوتی ہے ہر چیز کی تو میں نے ان سے یہ دو چیزیں لیا ہیں ایک یہ لیا ہے میں نے ان سے اور ایک اس سے چھوٹے یہ لیا ہیں لیکن یہ جاپ پہ جاتی ہوں تو ایشو نہ کریں تو یہ دو ٹھیک لگ رہے ہیں یہ فائیف ہنڈڈ کے رہے ہیں چاندی کے اور یہ خلاب بھی نہیں ہوں گے یہاں پہ بلیک کلر کے پلازو بھی ہیں میں نے ایک پلازو لیا ہے ان بھائی سے اور یہ بہت اچھا ہے اس کی فالٹی بھی اچھی ہے اور یہ اگر پرائیس کم کرنے کو کہیں تو وہ بھی کر دیتا ہے یہ شاپ ہے تو یہاں سے میں آئی ہوں اس کے اوپر مجھے لگوانا تھا جیسے کہ یہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے یہ اور اس کو مجھے پروٹیکٹر بھی لگوانا تھا تو وہ اب دیکھیں کون سا سوپ کرتا ہے اس کو اچھا جی یہ والا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں اس میں آپ کو دو دن میں منگوا کے بھی دے دوں گا لیکن یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور اس کے ساتھ مجھے چین دیکھنی ہے بلیک اور بلیک بیلٹ بھی دیکھنا ہے کیونکہ مجھے اس کو وہ چاہیے بلکل اجس رجائے یہ اس کا اپنا سائز ہے یہ والا یہ جو ووچ ہے نائس کی پروٹیکشن ہے نائس کی اس طرح کے کور ہے اب میں کہاں جاؤں اس کو لے کے ابھی سمرہ اور اس کی ماما چلے گیا تھے تو میں آگئی ہوں یہاں پر میں نے جوس لیا ہے اور ساتھ میں لیے ہیں گولپٹی اچھا یہ گلف میں ایک شاپ ہے میں نے ایک انٹی کو دیکھا تھا اس نے ایسا پیناوا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا تھا میں بھی ایسا پورا سیٹ لوں گی اس کے ساتھ اب رینگ اور بریسٹ لیں گے بھائی کی شاپ سے لیا ان کے پاس اور بھی ورائیٹی ہے یہاں پر بٹ وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ بھی بہت پیار ہے ان کے پاس نہیں اس کا جو ہے یہ بھی بریسٹ لٹی ایک کا ڈھونڈ لیا ہے جو بھائی یہاں پر پیک کر لیں اور یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے چار بجے میں آگئی تھی گھر اور میں نے اپنے آئی بروز کرنے تھے اچھے سے شیو اس کے لیے میں نے ریزر لیے ہیں اور دوسرے لیے ہے بی بی آئل پہلے ہم اپنے آئی بروز پر اچھے سے بی بی آئل لگا دیں گے اچھے یہ جو ریزر ہے میں نے لیے ہیں ٹرنڈنگ کیونکہ یار اب میں جہاں سے بھی آئی بروز بنواتی ہوں وہ میری آئی بروز اتنے پتلے کر دیتے ہیں مجھے پتلے آئی بروز بلکل بھی پسند نہیں ہے میں نے اس مہینے اپنے آئی بروز فل گروت کیے ہیں اچھے اس میں دو ریزر تھے ایک چھوٹا اور ایک بڑا پہلے میں نے چھوٹا ریزر لیا اور اس کے لیے آپ کو ایک میرر کی نیڈ ہے اور مہینے میں نے بیچ میں سے اپنے آئی بروز بنایا پھر میں نے لیا ہے بڑا ریزر اور بڑا ریزر لے کے میں نے جو اوپر والے ہوتے ہیں آئی بروز ان کو اچھے سے شیف دے دی جو میں نے خود یہ والے آئی بروز بنائے مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئی ڈیا ہے پھر یوز کیجئے گا یہ نہ ہو کہ اس کے چکر میں پورے آئی بروز ہی آپ لوگوں کے چلے جائے کیونکہ میرے چہرے پہ گھنے آئی بروز ہی اچھے لگتے تو میں نے خود ہی شیف کر لیا اچھا میں نے جو آئی بروز بنائے ہیں وہ گھنے گھنے بنائے ہیں دیکھیں اس طرح سے کیونکہ مجھے وہ چپکے ہوئے آئی بروز نہیں پسند اور اتنے مہینے سے میں جس سیلون سے بنا رہی تھی خاص ہو پہ بھائی کی شادی پہ وہ بالکل آئی بروز کو انہوں بہت پتلا کر رہے تھے اب میں نے خود بنائے تو دیکھیں کتنے پیارے گھنے گھنے بنے ہیں اس کے بعد ہیرا کو لے کے میں چھلی گی تھی کی امتحار زمزمہ کچھ گروسری کریں اور مجھے جو ہرا نوڈلز بناتے وہ اتنے مزے کے لگتے ہیں یہ کمچی فیور ہے اور یہ ایک چیز والا ہم نے یہ بھی لے لیا اور ہمیں چائنیز نوڈلز بنانے کے لیے تھوڑی سی ویجز چاہیے ہم وہ لے رہے ہیں ہرا اس چوزنگ سم ویجز ہیر ہرا اس لکھ فائن یہ دیکھو سی دس دو کافی ہیں تم کھاتی ہو گاجرے مجھے اس کیم کھانے کا اتنا دل کر رہا شوڑا تیک دس اگر کبھی بھی بیٹی ہوگی نا تو میں اس کو ایسا پرس کیا کیونکہ جب میں ایسی ہوں تو وہ بھی ایسی ہوگی اور اس سکن کےر سے میں نے اپنا میں سامان لیا سردیوں کی کریمز اور یہ چیزیں یہ سو کیوٹ ہم جا رہی ہیں ہم جا رہی ہیں ہمیں بارتن دھول لیتے ہیں اس کے بعد لے لیں گے شاور مجھے جلدی سے جا کے نحانا ہے آج یہ گھڑی تو غلط کے لیے ساڑھے آرہ بجھ رہے ہیں اور ہیران انتے مزے مزے کی جو میں نے نوڈلز لیے تھے وہ بنا کے دیئے ہیں اور ابھی ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور میں نہا کے بھی آگئی ہوں کپڑے بھی میں نے صبح کے لیے پریس کر لیا ہے ایک بہت اچھی ریمیڈی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں ابھی آ رہی ہیں سردیاں جس میں آپ لوگوں کے ہونٹوں نے آپ کا ساتھ دینا ختم کر دینا ہے آپ کے لپس بہت زیادہ ڈرائے اور لپس کے اوپر ڈیڈ سکن ہوگی آپ لوگوں کی اور بہت زیادہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے جس کے پر آپ ویسلین لگائیں گے کوئی چیپ سٹک لے کے لگائیں گے ایکس وائی بھی زی کچھ بھی آپ لگائیں گے تو اس کے لیے میں بہت اچھا حل لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے اور یہ آپ نے روز لگانا ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس ریمیڈی کے بینفٹس یہ ہیں ایک تو آپ کے لپس پنک ہوں گے اور دوسرا جو سردیوں کی وجہ سے ڈرائے ہو رہے ہوں گے ڈل ہو رہے ہوں گے چیپ ہو رہے ہوں گے وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے لپس بلکل سوفٹ پنک اور آپ کو اس میں ویسلین لگانے کی بھی کوئی نیت نہیں پڑے گی بس آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلی جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہنی ہنی آپ لوگ کوئی بھی لے سکتے ہو میں نیچرل ہنی لے رہی ہوں مجھے یہی ٹھیک لگا تو میں نے یہی لے لیا اس کے علاوہ آپ جو وہ مطبع آپ کو یوز کرنے کا دل کریں اس کے علاوہ آپ لیں گے براؤن شگر اب براؤن شگر آپ جو بھی لیں وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے میں یہ یوز کرتی ہوں چاہے میں دیلی تو میں نے یہ والے لے لیا اس کے علاوہ مین ہے کوکونٹ آئل براؤن شگر تھوڑی سی ڈال دی ہے اتنی آپ لوگوں کی لپس کے لئے کافی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کوکونٹ آئل بس اتنا اس میں کوکونٹ آئل بہت ہے ہنی کی کانٹریٹی بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں ہنی کتنی ڈالیں گے دیکھیں اتنی ہنی بہت ہے اب میں سارے مکشر کو اچھی طرح سے مکس کروں گی میں اس کا لائیو ریزرٹ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کرپ کرنے سے پہلے آپ لوگ میری لپس دیکھ لیں کتنے براؤن اور ڈال ہو رہے ہیں اور سردیاں بھی آئی نہیں ہیں لیکن ویسے ہی لپس کے حالات جو ہے نا وہ بلپل خراب ہو گئے اب جل جی سے میں آپ کو سکرپ کر کے پھر ریزرٹ دیکھیں یہ میں نے لیا اس کیتنی کانٹریٹی اس کو اچھے سے لگائیں گے اور منٹ تک اچھے سے سکرپ کرنا ہے لپس پہ اب اس کو واش کر لیں اچھے سے واش کر کے آگئی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ریزرٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا بس اچھے سے سکرپ کیا تو آپ لوگوں نے یہ ڈیلی کرنا ہے ڈیلی سکرپ کرنا ہے اپنے لپس پہ اور میری لپس اتنے سوفٹ اور سپر لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کسی بھی ویہزین ہے کسی بھی پینک ٹینٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی آئی ہوپ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو پلیز لائک سبسکراب اور شیئر اللہ حافظ